تو یہ راگگیری کے تمام سبسکرائیبرز کے لیے میرے لیے اور ہم سبھی کے لیے بہت سوہاگے ہیں کہ ہری حرن صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں پرسنلی مطلب کوئی اگر ایسا پیرامیٹر ہوتا کہ بتا پاتا کہ کتنا بڑا پہنوں کوئی تھرمامیٹر ایسا ہوتا بتانے والا تو شاید بہت آسانی ہوتی لیکن ابھی بہت مشکل ہے ہری بھائی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیسے ہیں آپ میں اچھا ہوں اور آپ سبھی جو بھی سن رہے ہیں ان سب کو میرا نمشکار اور حالانکہ آپ نے اتنے میں نے آپ نے ویٹ کیا اس میٹنگ کے لیے کیونکہ بیچ میں میں کرنے پا رہا تھا پھر میں بمبائی میں نے رہا تو سوچا کہ میں آپ کو کیوں میں سپریز نہ دوں آج بس میں نے کہا نا کہ کوئی اگر تھرمامیٹر ہوتا تو ابھی سپریز کا بھی تھرمامیٹر چیک ہو جاتا ہری بھائی پہلا سوال تو یہی جاننا چاہیں گے یہ جو مشکل وقت ہے اور جس طرح سے ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں ایک طریقے سے قید ہیں اس میں سنگیت کتنا بڑا ساتھی ہے اور کس طرح سے آپ لوگ جو کلاکار ہیں انہوں نے آپ کا جو جو ٹینشن تھا یا تناہو تھا اس کو سنگیت نے کس حد تک دور کیا ہے جی دیکھیں آپ ریاست جب کرتے ہیں وہ ایک یوگہ آسنی ہے وہ جو آپ پرانایما جو کرتے ہیں اور سنگیت جو گاتے ہیں آپ وہ پرانایما ہی ہے کیونکہ جب سر لگاتے ہیں وہ سر کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو سوچتا ہے کچھ نہیں سوچ اگر کچھ اور سوچیں گے تو بھی سر ہو جائیں گے وہ بات نہیں بنیں گے تو میڈیٹیشن بریدنگ یہ دونوں چیز ہیں گانی میں تو ہم ریاست کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے چنتن you relax basically اور اس کے بعد جب کمپوز کرتے ہیں کچھ چیز بناتے ہیں تو اس میں من لگ جاتا ہے یہ بہت 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 ہمیں ایک سولیت ہے جو گاتے ہیں کمپوز کرتے ہیں ہم دھیان یوں لگا سکتے ہیں god god is blessed us ایک blessing بولیے گا بالکل 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 اور اس میں دوسرا پرشن میرا یہی تھا کہ آپ جیسے کلاکار جو سال میں مطلب اتنے ویست رہتے ہیں اپنے سٹیج کے کارکرموں میں اور کتنا miss کر رہے ہیں اپنے ان درشکوں کو جو آپ کے آپ کے گانوں پر سامنے بلکل بیٹھ کر دات دیتے تھے یا جو آپ کی دوسری محفلیں ہوتی تھیں جس میں جھومتے تھے کتنا miss کر رہے ہیں ان کو miss تو کرتا ہوں مگر بہت محفلیں کیا ہوں میں زندگی میں بالکل تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں کہیں کہیں یہ مطلب یہ نو اور بہت ساری ویڈیوز ہیں وہ دیکھتا ہوں ہاں miss تو کرتا ہوں میں کیونکہ جب آپ سٹیج پرفارم کرتے ہیں تو آپ کا adrenaline flow اتنا ہوتا ہے کی وہ الگ ہی ایک vibration ہے ایک energy ہے اور ہر artist کو یا جو public life میں جڑے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں جو سبھی کو وہ وہ لگتا ہے یار we are missing it کر گئے بٹ اس covid کیلئے کیا ہے کی دوسری طریقے سے دھیان لگانا اپنا music کو بڑھانا ریاست کرنا compose کرنا سکھانا لوگوں کو یہ سب چیز ہو رہا ہے یہ definitely اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں کی بہت ساری charities کے لئے ہم online program کرتے ہیں یہ ساری بات ہیں تو مطلب we are busy in that way اچھا ری بھائی میں اپنے جو subscribers ہیں آپ کی ایک شرارت بتاتا ہوں ان کو حالانکہ وہ شرارت آپ کی بہت پہلے کی ہے اور وہ شرارت میں اس لئے بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس سے ایک بہت بڑے فنکار کی زندگی کے کچھ راستے کھلتے ہیں وہ شرارت ہے جب آپ مہدی حسن صاحب سے ملنے کے لئے چلے گئے جرنلسٹ بن کے تو وہ تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا چونکہ ہم اتنے یہ ہمارا دربھاگ یہ ہے کہ ہم نے کبھی مہدی حسن صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ کی اس کے بعد تئی ملاقاتیں ہوئیں ایک ایک مہان فنکار کو سمجھنے کے لئے آپ کے نظریے سے سمجھنا چاہیں گے کیا مہا یاد کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں جی میں مہدی صاحب میرے روحانی گروہ جی میرے استاد غلام سو خان صاحب مہدی صاحب اور میرے اممہ جن سے میں پہلا بچپن میں میں لگانے سے کھانا ہے کارناٹک لازکل صاحب اس کے بعد غلام سو خان صاحب سیکسی 73 74 سے ان سے ان کا شاگیرد بنا میں گھنڈہ بند شاگیرد مہم میں اس طرح غلام سو خان صاحب اور پھر میدے صاحب کو سنے لگا 77 78 تو وہ ایک پیار اور میں ان کا ایک لبیو بولتے ہیں نا کیا ہے کر کے ان کا گانا گانا سمجھ composition گانا ایک بات ہے اور کسی کا گانا سمجھ کے گانا یہ الگ بات ہے اس کا study الگ ہوتا ہے تو وہ میں کوشش کیا اور اس کے بعد ان سے ملا میں عاشرواد دیئے ہیں بہت اور پڑا ماسا تھا مطلب دو وقت وہ بمبئی میں long stay ان کا تھا تب ہی کچھ بیٹھ کے میں نے سیکھا بھی ان سے لنڈن میں بھی ملا تھا میں ایک بار اور چارج ہو جاتا تھا میں ان سے بات کر کے سوروں کے بارے میں وہ مجھے سمجھاتے تھے کرشنا مت کیا ہے شو مت کیا ہے اور میرے گانے میں کیا ہے گلے میں کیا ہے اور اور کیا ہونا چاہیے یہ سب مجھے سمجھاتے تھے تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت وقت ان کے ساتھ پتایا ہوں مگر وہ چند ملاقاتوں میں انہوں نے بہت مجھے گیان دیا ایک رستہ دکھایا مجھے غزل غزل کے بارے میں کیا ہے کر کے خوش نصیب ہوں میں کیا ہوں میں god is blessed میں ایسے لوگوں کے جیسے گلام صورت صاحب ہیں مہدی صاحب ہیں ایسے لوگوں کو ملنا اور پھر ان کے ان کی طرف سے کچھ پرشاد ملنا نا ممکن بات ہے یہ تو کچھ اچھا کرم کیا ہوگا میں پچھلے جنم میں تو تھوڑا کچھ کیا بولوں اچھاری بھائی دو دو گروہوں کو آپ نے اور ذکر کیا ایک اپنی ماں کا اور ایک گناہ مستقی صاحب کا تو ایک تو ماں کے بارے میں میں کہیں آپ کا ایک پرانا انٹریو پڑھ رہا تھا کافی پہلے کی تاریف بہت کم کرتی تھی تو آپ بہت اچھا گاتے تھے اور آپ کی شاید expectation رہتی ہو کہ آج تاریف ملے گی لیکن تاریف ملتی کم تھی تو یہ کیسے یاد کرتے ہیں تو میں ان کو دیکھتا تھا کہیں پروگرام میں تو بولے اچھا ہے اچھا تھا اچھا تھا اچھا گائیں بہت اچھا ہے ارے بہت مزا آیا میرے کیا چاہیے ایک دو بار کچھ گئی ہوگی اگر اچھا ہے کیوں کیوں نہیں نہیں میں وہ زیادہ تاریف نہیں کرتی ہے وہ پہ مگر اور ان کے جو ہمارے ماماں اگر ہیں تو بولے کہ آج اچھا گایا بیٹے نے تو اچھا ہے یہ زیادہ تاریف بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے مصطفی صاحب تو کہتے تھے کہ پہلے سر بنا لو اس کے بعد ٹوپی تلاشنا کیا تھا وہ ایک بات مجھے سیونٹی سیون میں ایک گمن فلم میں زیادہ جی نے مجھے کہایا تو اس کے بعد اس کے بعد تھوڑے بہت گانے ملنے لگے اور کوئی بولاتے تھے آپ حریران آپ آئیے گا سننا ہے وائسٹرز دینا تھا کسی کو ملنا تھا تو اس میں تین چار مہنا میں تھوڑا اولج گیا تھا میں ایک دو کلاسز مس ہو گیا اور پھر ایک ہوتا نہیں کی ریاست ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑا نچ گیا تھا ٹائم مینجمنٹ مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ کبھی بیزی نہیں تھا کبھی کام ہی نہیں تھا اب یہ کیا ہو گیا یہ کام بھی کرنا ہے چلو کیونکہ ہم نے کبھی بھی سنگیت جو ہے کام کر کے سیکھا نہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں یا ہمارے گھر پہ مطلب دیراست میں اتنے سنگیت ہے کہ ساری لوگ گاتے ہیں اگر نہیں گاتے تو پوچھتے ہیں کیا ہو گیا اس خاندان میں رہے گاتے کو نہیں کریں تو یہ پروبلم تھا تو ہم نے کبھی تو سوچا نہیں کہ یہ گانے خان صاحب کے پاس گانے کے بعد میں پلی بیک سنگر بن جاؤ گا بلکل نہیں تو یہ جب شروع ہوا تو ایک دن خان صاحب میں کچھ باگ آ رہا تھا سب ہونے کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ہری بہت اچھی بات ہے یہ سب کر رہے ہو اچھا ہے مگر تمہیں جو مول منتر ہے کہ اپنا گانہ پکا کریں صحیح اچھا وہ کہتے ہیں یہ جو بڑے گرو ہوتے ہیں جو بڑے استاد ہوتے ہیں میرے خیال سے جو بڑے انسان ہوتے ہیں وہ ان کا ایک ماسٹر سٹروک ہی کافی ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا تو چار پانچ شب بھی کی پہلے سر بناو پھر ٹوپی ڈھونڈو لیکن وہ آپ کے ساتھ تاؤمر رہا ہے نہیں کیا ہے نا وہ انہوں نے میوزک کو اتنا پریسائز اور پرفیک کر دیا تو جب وہ بات کریں گے وہ ہی پریسیشن اور پرفیکشن رہے گا بالکل وہ ایوے نہیں بات کریں گے پتہ ایک چیز کو آپ کو سمجھانے کیلئے دس لائن نہیں بولیں گے کی لائن بولیں گے اور سنگید میں وہ ایسے ہی سکھاتے ہیں تو یہ کمال ہے communication is so powerful کہ اس میں time نہیں لگتے you don't waste time یہ کمال ہے اچھا ہری بھائی آپ نے ذکر کیا جائے دیو صاحب کا میں دو اور ملجی ڈریکٹرز کا ذکر کرتا ہوں جو شاید آپ کے بہت قریب بھی رہے آپ ان کے بہت قریب رہے اور آپ لوگوں نے بہت شاندار کام کیا میں ظاہر سے بات ہے شیف حری صاحب کا ذکر کروں گا اور پھر اے آر رحمان صاحب کا ذکر کروں گا جو تینوں آپ کے closest کہہ لیں حالانکہ نوشات صاحب بھی رہے لیکن فلم سنگیت میں جائے دیو اس کے بعد شیف حری اور اس کے بعد اے آر رحمان یہ جو پورا تین لوگوں کا وہ ہے کیسے یاد کرتے ہیں آپ جی میں یہ ہی کہوں گا کہ جائے دیو جی مجھے کل کے کلا کر تو ان کا ایک کمپٹیشن ہوا تو مجھے مجھے سوریش وات کر رانی ورما کو ہمیں مجھے تو جائے دیو جی وہاں جج تھے تو ملیں کلاسکل سیکھا ہے اس کو کرنا ہے کر کے اور میرے 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 مجھے 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 سو بڑا اچھا لگا کی چلو یہ لڑکا کچھ کام کرنا چاہتا ہے اور ایسا نہیں کی صرف گوائیں انہیں مجھے لائٹ مجھے ایڈیم کیا ہے اس کو کمپوز کیسے کرتے ہیں انہوں نے مطلب میں تو تھا ہی وہاں پہ ان کے اور پھر میں observe کرتا تھا کیسے کٹنگ کرتے ہیں کیسے لیرکس کس طریقے سے وہ you progress you make the first step towards the lyrics then the lyrics comes to you and the lyrics goes inside you and the tune comes to you for the lyrics یہ ہے ایک جو کس طریقے سے کس ٹیکنک سے آپ اس چیز کو کبھا کیا ہوتا ہے کی دس بار مکڑا پڑھنے سے to start to start getting at you in your mind it's a small technique there's a very small technique how do you energize yourself یہ سب سیکھا ہم سے اور life کے بارے بھی وہ اتنے simple شخص مطلب انہوں he was he was a yogi kind of a person you know like فقید انہوں نے کہا کی ہری اچھا گاؤ اپنے آپ کو اتنا اچھا کرو کی لوگ آئیں گے آپ سے گواہنے کے لئے what a loaded statement اپنے آپ کو اچھا کرو ادھر ادھر مت گھومو ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کی Urdu سیکھو تو انہوں نے مجھے چاند بالا ہمارے Urdu teacher ان سے میں سیکھنے لگا was it was so the timing was so right تو right time میں right advice ملنا بھی بہت ضروری ہے تو he is one of the parent figure of my career like Ustad ji Ustad Gullahalaswakhan صاحب Jai Dev ji انہوں نے مجھے بہت گواہ ہے filmوں میں Bhajan Ghazal سب انہوں نے گوایا اور مجھے confidence دیا اور confidence جو ہے نا تو ایک foothold ملا مجھے مجھے confidence ملا کہ چلو میں کام کر سکتا ہوں ہم تو یہ یہ بڑا اچھا انہوں نے مجھے help کیا مطلب اور وہ جو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں جہدہ جی کے اس کے بعد خان صاحب کا جو جو بھی میں کہا رہا ہوں جو بھی گائے کی میں کہا رہا ہوں انہیں کی دیا ہوا ہے مطلب گلا نکالنا نکالنا بولتے ہیں نا کی how do you practice اور اور کس طریقے سے آپ گلے کو set کرتے ہیں پلٹے آکار یہ سب ریاست ریاست کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے مجھے کروایا so اس کے بعد پھر journey wise شیف جی حری جی مجھے بہت پیار انہوں نے مجھے اتنے بڑے breaks دیا لمحے لمحے پھر اس میں main گانے سارے میں نے گایا صاحبان صاحبان نے انہوں نے مجھے یہ دیا پھر ڈر میں بہت خوبصورت دن ہے بڑا مزا ہے ان کے ساتھ کام کرنے پھر اے آر رحمان کا نمبر آتا ہے ہاں بالکل اس سے اور بھی لوگ ہیں اوشاہ خانناس کے ساتھ کافی کام کیا میں نے پنچمتہ کے ساتھ کم کام کیا LPG کے ساتھ بھی کم کام کیا اے آر رحمان came in 92 تو اے ایٹیز میں یہ سب چل رہا تھا ہاں ہاں تو پھر سمیر سین ان کا جوڑی ہے اس کے بعد میں نے کافی گایا ڈھلیف سین سمیر سین کے لئے آجے دیوگن کے لئے بہت گایا ان کے فلمز میں اور سنیر شٹی ان کے لئے بہت گیا تو وہ چل رہا تھا انہا نائنٹیز میں پھر ایٹیز میں پھر ایٹیز میں پھر ایٹیز میں حاضر ریلیز ہوا اچھا ایٹیز میں گل فارم ریفلیکشن پیگام ہورائزن یہ سارے غزل آل بم 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 گل فارم جیسے کہ مجھے پھر وہی یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولے میں زمانے لگے ہیں تو یہ بہت پاپلر ہوا وینس نے ریلیز کیا تھا پھر اس کے بعد ریفلیکشن بہت پاپلر ہوا اور دیکھئے دار رحمان رحمان اپنے before he became a music director وہ میرے بڑے فین تھی ہمیں یہ کہنے جا رہا تھا وہ ریفلیکشن بہت سنے وہ بولا کہ ہری میں نے اتنا سیڈی خریدا اس کا اور اس کا اتنا کیسٹس خریدا اور میں مطلب سن سن کے گھس گیا ٹیپ اور لوگوں کو بھی امپریزنٹ دیتا ہوا تو میں نے کہا یار اس میں میں سوچ رہا تھا کیا فین ہو گیا کر کے تو واقعی ان کو اچھا لگا اور جو بھی ہم نے کام کیا تھا کیونکہ انہوں نے میرے آواز اور میری گائی کو اتنی بار سنے ہی نیو می ایسا سنگر ہم تو میرے لائک کام وہ مجھے دیتے تھے ہم 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 یہ دیکھئے گا گوڈ سنٹ ان کا ٹائم آنا اور پھر میں بھی ان کے ساتھ جڑنا میرا بھی ٹائم آ گیا تھا بالکل تو ایک in the commercial world basically تو یہ سب نصیب کی بات بھی ہے محنت کرنے مطلب جیسے امیر خان صاحب کہتے تھے ریاست کے بارے میں بیٹا ریاست کرتے رہو کمبکس کس دن رنگ لائے گی پتہ نہیں تو یہ زندگی میں آپ آپ پریشنم کرتے رہیے گا پتہ نہیں کب کیا ہوگا یہ this is a philosophy of my life میں نے بہت struggle کیا ہے بہت struggle کیا ہے مگر میں نے کبھی compromise نہیں یہ کیا ہے مطلب کسی نے کہا تم اتنے لائٹ کر دو میں نے بلائے جو میں جانتا ہوں جس میں confidence ہے وہی لوگ نہیں سن رہے ہیں تو لائٹ کرنے کے بعد کون سنے گا لائٹ گزل گانے کے لئے لوگ ہیں وہ اس چیز کے لئے وہ correct ہیں fit ہیں correct سارے سارے ٹائپی گانے سارے نہیں کہا سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ میرے سوچ لوگوں کو یا تو پسند نہیں ہے یا تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے اور جس دن ان کو پسند آئے گا تو ٹھیک ہے رکیں گے ہوں اس کا کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ compromise کرنے کے بعد نہ تو آپ خوش ہے نہ تو لوگ خوش ہے کیا کہنا اچھا اچھا ہری بھائی میں مطلب یہ بہت کئی بار چونکاتا ہے آپ جب کہتے ہیں کہ بہت struggle کیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آواز کے حساب سے ریاست کے حساب سے قابلیت کے حساب سے کہیں پر بھی کوئی چیز انس نہیں تھی کیا گھر میں رہنا مجھے it it had to become a household name اس کے لئے struggle چلتے ہیں to set my style اس چیز کے لئے دوسری بات کیا ہے singer کا popular ہوتا ہے جب اس singer کو اچھے گانے ملتے ہیں ملتے ہیں بالکل اگر آپ کو گانے اس type کی نہیں ملیں گے تو بہت وقت لگتا ہے تو اسی لئے میں نے اپنے غزل کمپوز کرنا شروع کیا تھا شوق بھی تھا اور میں نے کہا ہے میں اپنے گانے گا ہوں تو اس میں میں فریل ہی گا سکتا ہوں کیونکہ میرے ہی سوچ میں گا رہا ہوں اور that was very important that set my style اس کو لے کر میں فلموں میں گا رہا ہوں a rendering style اور یہی style i have sung in all the languages in india emil telugu Kannada malayalam اور اسی چیز کو میں نے fusion music میں بھی پریوک کیا ہے تو وہ set ہونے میں ٹائم ہو گیا تھا اور مجھے ایک چیز ایک کام نہیں کرنا تھا مجھے سب کچھ کرنا تھا یہ بھی کام ہوں وہ بھی رہا ہوں اور آپ نے composition کی بات کی تو آپ نے تو ایک ایسی غزل compose کی تھی جو کچھ سمائے بعد لگ بھگ اسی طرح کی غزل آپ نے مہدی حسن صاحب کو گاتے ہوئے سنی جو دلِ نادان تجھے ہوا کیا ہے تو یہ شاید اس دن آپ کو یہ لگا ہوا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں نہیں بلکل بلکل اور مجھے لگا کی کیونکہ راگ ایک ہی تھا تو چلن اسی طرح سوچنا مجھے لئے مجھے لئے I felt very happy about myself یہ میں نے کمپوز کیا تھا اور بہت مجھے اچھا لگ رہا تھا جب بھی گاتا تھا مجھے لگ رہا کہ اچھا کیا ہوں کچھ تو اسے بات سور صاحب اپنے خان صاحب کی ٹیپ سنا بھی میں بولا میں بولا خان صاحب میں نے ایک بار ان سے بھی کہا میں نے خان صاحب کبھی کبھی میں گصہ ہو جاتا ہوں کیا ہو گیا خان صاحب ایک رات تو چھوڑ دیا ہوتا ہمارے لئے کچھ سکیل تو چھوڑ دیا ہوتا میں کرنا ٹک سکیل کچھ لیا آ رہا ہوں اس میں بھی آپ نے کچھ کیا کرے گیا تم بھولو تم بھولے ہری ڈھونڈو کوشش کرو تم ابھی ڈھونڈو کیا کر سکتے ہو کتنے ہوتا بھولو بہت ڈھونڈو بھولو بھولو ملکو ملکو اچھا ہری بھائی یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا اور میں آج سو بھاگ ہے کہ آپ سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ یہ جو کونولین کزنز کا جو کی جو شروع تھی وہ کچھ جنگل جنگل گاتے تھے کہ آپ لوگ اور وہاں سے کچھ آئیڈیا آیا یہ سچ ہے کیا جنگل سے آئیڈیا نہیں آیا میں میری دوستی جو ہے لیزلی کے ساتھ کس طرح سے ان سے ملا میں نے ہی اس ٹو کمپوز ہی اس ٹو کمپوز پروڈیوز جنگل میں گاتا تھا تو اس طریقے سے ہم ملے اور ہم اکثر جنگل ریکارڈنگز میں ملتے تھے تو کولگیٹ جیل اور ایراسمک بلیڈ پتہ نہیں کتنے گائے ہیں ہم اور تو تو ایک ایسے سچین میں کچھ ورڈس کے لئے ویٹ کر رہے تھے تو ٹائم پاس کے لئے وہ کچھ بجا رہے تھے پھر میں گانے لگا تو ایسے کچھ جگل بندی کیا ایسے لگ رہا کہ وہ کہیں چھوڑ رہے ہیں پھر میں اور کچھ سٹائل لے آ رہا ہوں تو جیز وہ بجا رہے ہیں تو میں اس میں کچھ سرگم کر رہا ہوں پھر بلوز میں کچھ گززل کر رہا ہوں تو وہ بلوز بجا رہے ہیں تو آخر میں ایک آدھے گھنٹک بات لگا کہ ہمارے اندر ایک ایک بہت understanding ہے کچھ you know ایک commonality ہے ہم 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 تو ہمیں خود محسوس ہوا کہ اچھا ہے let us do something کر کے اور ایک چھوٹا سوال اور کی آشا جی کا فون بہت unexpected رہا آپ کے لئے مطلب ایک کلاکار کے پاس جو اس کے کریئر میں unexpected فون آتے ہوں گے اس میں سے آشا جی کا فون تھا وہ قصہ کیا ہے لتا جی ان کے گھر سے بھی فون آیا تھا تو آپ گائیں گے اور کسی نے پروچ میرا بلکل کہوں گا بلکل کہوں گا دیدی کے ساتھ کہنا تو وہ دو تین شوز کی ہیں پھر ایک دن میں آشا بول رہی ہوں میرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور دیدی بولی ہے میرے کچھ پروگرام ہے تم گاؤ گے ہاں بلکل کہوں گا تو گئے ہیں پھر بہت سارے پروگرام دیدی میرے کو بہت سپورٹ کیا آشا جی نے کھمال چیز ون لیڈی ہونہوں نے مطلب جنہوں نے بہت جیسے بچے کی طرح اپنے اپنے خود اولاد کی طرح مجھے پالا ہے پیار دیا ہے اور ریاست بہت اچھا کر رہے ہو ریاست کرو اپنا دھیان رکھو تیرا ٹائم آئے گا اور یہی پنچندہ بھی مجھ سے کہتے تھے کیونکہ ہم شوز میں جاتے تھے وہ بھی مجھے بہت آشیب ہوتی ہے تو دوز پیپل آر لیک اینجلز میں لائش لیکن غزلیں آپ نے ان کے لیے بہت کٹھن والی کمپوز کر دی تھیں آشا جی کے لیے نہیں نہیں اجھے کمال ہے مراجِ غزل ریلیز مطلب مراجِ غزل آپ کو معلوم ہے کیا مطلب خان صاحب نے کمپوز کیا اور کیا گائیں اپنے دیدی نے سب چھوکننے ہو گیا یہ کیا ہے یہ کیا گانا ہے پورا ہندوستان پاکستان تو اس کے بعد کہیں ایک ریکارڈنگ میں جا رہے تھے تو ہری یہ کام کرو تو میرے لئے کمپوز کرو گزلیں میں نے بلا سچ میں بلا ہاں ایسے کیوں بوچھ گئے کمپوز کرو تو میں نے پاگل ہو گیا میں نے آپ کو معلوم ہے کیا ریاکشن ہو سکتا جیسے میں بیٹھ گیا ایک ہفتے کے بعد کچھ ہاتھ گزلیں ان کو دیا میں نے اور جولی میرے ساتھ کام کرتا جولی مکر جی جو میرے جو اینج کی ہیں سارے میں نے کہا سکتا ہے مجھ شاید پسند نہیں ہے کیا تو جولی فون کیا اے ہری دیدی کا فون ہے وہ لے کیا ہو کیا ہو لے پریشن ہو گیا وہ لے کی اتنا ٹیڑھا ویڑھا کیوں کیا اتنا مشکل کیوں کیا میں نے سوچا کہ اس کو لائٹ لائٹ کچھ بنا تو میں جولی کو بلا یار میں تو لائٹ بناتے ہی نہیں مجھے معلوم ہی نہیں کیسے بنا تو پھر میں جا کے ملا میں نے بلا دیدیا آپ میراجی کا سے یہ جو میار ہے اتنا تھوڑی ہے مطلب جو بھی میں کیا ہوں میں کیا سمجھتے ہو بہت مشکل ہے اور اس کے بعد دس پندہ دن ریاست کیوں انہوں نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے بہت بیزی ہوتا ہے میں تمہارے گھر پہ آتا ہوں شی کیم ایری ڈی سو بیفور شی ونٹو ہر ریکارڈنگ بس گاؤ ہری سنتے رہ گی اور پھر دن سنتے رہ گی اور جب ریکارڈنگ میں ایک حرکت بھی انہوں نے کٹ نہیں کیا اور سب لائی لائی ریکارڈنگ ایسا یوں کھمال امیزنگ اور اسی بہت بھی ہائی لائٹ دیکھئے اب سکول میں کنٹرگار نہیں ہے جو بھی ہے فرس ٹانڈر سے آپ ایسے سیر دکھ لیجے گا اس میں بچوں کا جو ڈیولپمنٹ ہے دل ان کا ہارٹ وہ بہت پوزیٹیویٹی میوزک جو ہے وہ لی آئے گی ایک ہابی ایک انٹریسٹ اچھا ایسا ہی نہیں کہ اگر سو بچے سیکھیں گے وہ کوئی پروفیشنلیر نہیں بننے والے ہیں اچھا اس میں سے سو بچوں میں سے سوچے گا تیس بچے چھوڑ دیکھیں یار مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کر کے سیونٹی پرسنٹ تو کہیں حد تک وہ زندگی میں دیکھیں they can enjoy music better than the others کیونکہ کچھ تو گیان ہے اور اگر آپ سنگیت سن سکتے ہیں سنتے ہیں اور سمجھ کے آپ انجوائے کرتے ہیں کمال ہے ایک گفٹ ہے زندگی کا بلکل 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 جیسے کی میں آرکیٹیکچر میں آرکیٹیکچر سے پوچھتا ہوں مجھے سمجھاؤ یار کیا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ڈائمنشن اچھا ہے یہ پروپورشن اچھا ہے اور بھی مجھے سمجھاؤ کیونکہ جب آپ کسی یونیک چیز کو دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ جاتے ہیں کلا کرنے کیا کیا سوچ کے بنایا ہے کلا ایک چیز ہے کہ کوئی بھی گائے جو آدمی اس کے مطلب سور سے کوئی واسطہ نہیں بولا کیا آپ گانا یار مست گانا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ magic power of music جیسے کہ آپ تاجمال دیکھتے ہیں کوئی بھی دیکھنے تو اوف oh my god اللہ تو کیا ان کو آرکیٹیکچر کی سمجھ ہے نہیں it is a sheer magnitude of the of the art تو ایسی آرٹ کو اگر music آپ بچوں کو سکھائے جائیں they become better human beings بہت اچھی بات کہی آپ نے اور نشت طور پر راجن ساجن جی تو مطلب راجن جی رہے نہیں ہے بھی لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جن جو بچے سنگیت سیکھیں گے وہ کبھی اپراد ہی نہیں ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو better life ہوگی وہ بالکل ہوگی کیونکہ آپ نے راجن جی کا ذکر کیا we all love you راجن جی and آپ کبھی بھی یاد رکھیں گے آپ کا گانا آپ کا it was a very humorous man بہت humorous تھے اور god bless your soul کیا بات ہے haribah thank you so much بہت بہت دھنیواد اور آپ کا یہ surprise واقعی بہت بہت ہی pleasant surprise تھا مطلب اس covid times پہ چہرے پہ ہسی نہیں کھل رہی تھی لیکن بات چیت کر کے چہرے پہ ہسی آگئی ہے میرے کیونکہ مزا آگیا thank you all the best thank you thank you thank you so much thank you بات چیکشو نیدی آپ